بی ایس ایف نے بہت سٹرانگ ریٹیلیٹری ایکشن لیا جس کے فلسلوک وہاں بھاری ماترہ میں جان اور مال کا نقصان ہوا جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے بی ایس ایف اپنی اور سے کبھی کوئی شروعات نہیں کرتی ہے لیکن جب کبھی وہاں سے شروعات ہوتی ہے تو ہم اس کا بڑا سٹرانگ ریپلائی دیتے ہیں موت اور جواب دیتے ہیں اس بار بھی میں آپ کو اشفاظ دلاتا ہوں کہ ہم سٹرانگ ایکشن لے رہے ہیں اور ہیڈ کانسٹیبل اے سوریش کی جو شہدت ہے وہ بیکار نہیں جائے گی دیکھئے یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سنائپنگ کا معاملہ ہے اس میں جو ہمارے ہیڈ کانسٹیبل تھے وہ الیم جی کو فائر کر رہے تھے اور لوپ ہول میں سے جو کی قریب ون فیٹ بائی ون فیٹ کا سکوئر ہے جس میں سے آدمی دیکھ کر کے گولی چلاتا ہے وہاں اچھا دشمن بھی اسی کو ٹارگٹ کر کے فائر کرتا ہے تو سنائپنگ نہیں کہہ کر کے ہم یہ کہیں گے کہ جو ان کی سسٹینڈ فائر کی ان میں سے ایک گولی اس لوپ ہول میں سے نکل کے ہیڈ کانسٹیبل کو لگی جو کی بہت انفورچنٹ ہے لیکن سنائپنگ کی بھی انسیڈنٹس ہوتی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس کے لیے ہم کم سے کم ایکسپوزر ہو اس طرح کی ویوستہ رکھتے ہیں بی پی جیکٹس بی پی ہیلمٹس ان کی ویوستہ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی شریر کے کچھ ایسے ہیں جہاں اگر آدمی سنائپ کرتا ہے تو گولی لگ سکتی ہے جیسے کئی بار نچلے سے پیٹ میں گولی لگتی ہے اب جب اس طرح کی یود کی ستیتی ہوں گی تو یہ تو اکیوپیشنل ہجارڈ ہے یہ آر پرپیر فائر سر اپنی یود جیسی ستیتی بولا آپ کو لگتا ہے کہ بہت تینس سی ستیتی زیادہ دینس ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ستیتی ٹینس کہہ سکتے ہیں ایل سی پہ بھی لگاتار سیس فائر وائلیشن ہو رہی ہے اور اب آئی بی پہ بھی پاکستان کی اور سے سیس فائر وائلیشن کی گئی ہے تو ہم اسے ٹینس ستی کہہ سکتے ہیں اسے ٹینس سیس فائر وائلیشن ہوتی ہے میں اس بارے میں نہیں کہ پاؤں گا کچھ بھی اسے ٹینس سیس فر پاکستان ٹو آنسر کی وہ ایسا کیوں کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ بی ایس ایف اپنی طرف سے کبھی اس چیز کی پہل نہیں کرتی ہے ہم لوگ ہمیشہ ان کی طرف سے پہل ہونے کے بعد ان کا جواب دیتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ان کی طرف سے پہل ہوتا ہے ہمیشہ ان کی طرف سے پہل ہوتا ہے جیسے مجھے اپنی طرف سے سوچنا ملی ہے ہم نے دو مارٹر پوزیشن کو ٹارگیٹ کیا تھا اور ہمیشہ ان کی طرف سے پہل ہوتا ہے اور اس کا ایکزیکٹ آپ کو دوسری طرف سے ہی سمیں آنے پہ پتہ لگے گا شکریہ